نمسکار حریانہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار کیا حریانہ بھاجپا مشن دوہزار چوبیس میں جڑ گئی ہے حریانہ سرکار کے دھائی سال پورے ہو گئے ہیں جس کے بعد پردیش بھاجپا کی اکائی میں اچانک بڑھے بیٹھکوں کے دور نے سیاسی پندتوں کے کان کھڑے کر دیئے ہیں رازنیتی گلیاروں میں ان بیٹھکوں کے الگ الگ مائنے نکالے جا رہے ہیں بھاجپا کے کیندری نیترتوہ کے ساتھ سٹیٹ لیڈرشپ کی بیٹھکوں نے حریانہ کا سیاسی پارا جیسے بڑھا کر رکھ دیا ہے آکر کیا ہے اچانک بڑی ان بیٹھکوں کا راز حریانہ بھاجپا میں اندر ہی اندر کیا کچھ پک رہا ہے اور ہمیشہ چناوی موڈ میں رہنے والی بھاجپا کا وپکش کے پاس کیا توڑ ہے اسی مدر پر چرچہ کریں گے لیکن ریپورٹ پہلے دیکھئے بھاجپا میں اچانک سیاسی حلچل پڑ گئی ہے ڈلی اور چنڈگر کے بیچ بیٹھکوں کا دور زور پکڑ رہا ہے جس نے راجانتک پنڈیتوں کے کان کھڑے کرتی ہیں پردیش کے سبھی لوگ سبہ سانسد اور راچے سبہ سانسدوں نے ڈلی میں پی ایم موڈی سے ملاقات کی جس میں وکاس یوجناؤں کے ساتھ ساتھ چنڈگر اور ایسوائیل کے مدر پر بھی چرچہ ہوئی تمہیں ڈلی میں سیام منوہرلال بھی پی ایم موڈی سے ملاقات کریں گے شکروبار کو ڈلی میں ہی حریانہ کے سبھی بھاجپا سانسدوں کی بیٹھک ہوگی جس میں مکہ منتری منوہرلال اور پردیش ادھکش یا امپرکاش دھنکڑ بھی موجود رہیں گے چرچہ ہے کہ اس میں پنچائت اور نکاح جناو پر منثن کیا جائے گا وہیں اس سے پہلے ڈلی میں مکہ منتری منوہرلال سمیت پارٹی نیتا اور سانسد ڈلی میں کیندری راجمنتری راو اندرشیت کے آواز پر بھی جھوٹے تھے اسے سلسلے میں دو اپریل کو پنچکولا میں بھاجپا کے راستر سنگٹن مہامنٹری بیال سنتوش نے میراتن بیٹھکیں لی جس میں مکہ منتری منوہرلال اور منتری منڈل کے سدس ودھائک دل سانسد کیندری منتری پدیش سنگٹن پدہدکاریوں کے ساتھ سبھیج ولنط مدوں پر الگ الگ ستر میں چرجہ کی گئی اچانک بیٹھکوں کا دور شروع ہونے سے قیاس شروع ہو گئے ہیں کہ کیا ہریانہ بھاجپا مشن دوہزار چوبس میں جھٹ گئی ہے یا پھر پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی جیت اور ہریانہ کی طرف بڑھتے اس کے قدم کا یہ اثر ہے راج میں شہری نگم اور پنچائت کے چناؤں بھی پاس ہی ہیں ہریانہ کانگریس بھی ویروت پردشنوں کے ذریعے سلک پر نظر آنے لگی ہے اسے بیچ ہریانہ بھاجپا میں بیٹھک اور منتن کا دور یہ درشاتہ ہے کہ پارٹی اپنے ویروتیوں کو گھیرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی ویرو ریپورٹ ہریانہ نیو تو یہ بیٹھکوں کا دور جو چل رہا ہے کیا کچھ نسکرش اس کا نکلنے جا رہا اور کیا یہ گہما گہمی جو چل رہی ہے اکھرکار اصل وجہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہے بات کریں گے نمودوں پر میرے ساتھ روی کاری رومن ہمارے سمماداتا چنڈگر سے جڑ گئے ہیں اور دلیپ یشوردھن جی رازنیتک وشلشک ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سواگت ہے دلیپ جی آپ کا روی سب سے پہلے میں آپ سے اپڈیٹ چاہوں گا یہ جو گہما گہمی چل رہی ہے سیاسی گلیاروں میں حلچل زیادہ بڑی ہوئی ہیں چنڈگر سے لے کر دلے تک دوڑ بھاگ جو چل رہی ہے کیا مائنے نکالے جائیں اور کیا کچھ آج کی اپڈیٹس ہیں پہلے وہ بتا دیجئے بلکل یہ اگر بات کریں کہیں نہ کہیں جس پرکار کی بیٹھکوں کا دور ہے وہ بیٹھکوں کا دور ایک لمبے سمیں سے چل رہا ہے حالانکہ عمومن دیکھنے کو ملتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے ایسی پارٹی ہے جس میں سب سے زیادہ بیٹھکے ہوتی ہیں لیکن کچھ دنوں سے کچھ ایک ہفتے یا دس دن کی اگر بات کریں تو میراثن بیٹھکے بھارتی جنتہ پارٹی میں شروعات سے ہی چل رہی ہیں پنچکلا کی بات کریں دلی کی بات کریں راو اندرجیت کے آواز کی بات کریں یا پھر آنے والی جو سمیں میں جو بیٹھکے ہونی ہیں ان کی بات کریں تمام بیٹھکے ہیں اور بیٹھکوں آنے والے سمیں میں جو بیٹھکے ہونی ہیں ان بیٹھکوں میں اگر بات کریں تو کہنا کہیں جو سنگٹھن کو مضبوطی دینے کا کام جو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اس کو لے کر جو ہے آپسی جو سلاہ مشورہ ہے وہ زاری ہے آنے والے نگر نکائے چناؤ ہیں ان میں کس طرح سے پارٹی کو ریپرزنٹ کرنا ہے کس طرح کی جو مولبوت سویدائیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لوگوں کو دیتی ہے ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے تمام مددوں پر چرچہ کی جاتی ہے حالانکہ اب کہیں نہ کہیں راجنیتی قیاس جو ہیں وہ لگائے جانے لگے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو ہزار چوبیس مشن دو ہزار چوبیس کے لیے کہیں نہ کہیں کمر کس رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے بہت سے چناؤ ہنے کرنے کا ہے چناؤ کی بات کریں پنچہ چناؤ کی بات کریں یہ چناؤ پہلے آنے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو لے کر جو ہے پارٹی اپنی رنیتی تیار کر رہی ہے ان تمام جو بیٹکوں کا دور ہے بھارتی میں ایک خاص بات اس لیے کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسی جو پارٹی ہے سب سے زیادہ discipline اس پارٹی میں ہے سب سے زیادہ management اس پارٹی میں مانی جاتی ہے کیونکہ management کے طور پر ان کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہے کہ جس حساب سے یہ تمام چیزیں management کرتے ہیں election management کرنی ہو یا پھر اپنے نیتاؤں کو کام دینا ہو یا پھر کوئی بھی کام ہو ایک management ان کی بہت اچھی ہے تمام management discipline ان کے ہمیشہ کام آتا ہے اور اسی کی وجہ سے تمام جو سنگٹھن ہیں سنگٹھنوں کی بیٹک ہوتی ہے اور بیٹکوں میں آگے آنے والے electionوں پر رنیتی ہوتی ہے یا پھر سرکار کی جو پریوجنائیں ہیں وہ نچلے سطر تک کیسے پہنچیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس دلیب جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا کیول سنگٹناتمک بستار کے لیے جیسا کی مکہ منتری بھی کہہ رہے ہیں یہ بیٹک ہے یا پھر یہ پنجاب نے جس طرح سے چنڈگر کا راگ علاپہ ہے ویدان سبھا ٹو ویدان سبھا مدے آنے لگے ہیں اسے لے کر اب حلسلیں تیز ہو رہی ہیں کسیب جی مہارت ایک ایسا سہت ایک ایسا سہت جہاں سال کسی ناکہ سے اس طرح پر چناؤ جلا کرتے ہیں مہارت کے جنسہ پارٹی ایسی پارٹی ہے چوبیس گھڑے تین سو پہنسل دن چناوی مون لے رہے ہیں دوہزار چودہ سے جو انہوں نے سفر شروع کیا ہے اس سفر میں یہ ہر دن چناؤ ہاتھ گستے ہیں اور اگلے دن سے نئے چناؤ کی پیاری میں چنج جاتے ہیں دوہزار چوبیس گھڑے چناؤ تو بہت دور ہے دیکھیں بھاکی جلتہ پارٹی کیلئے بھاریادہ میں چیلنجز جو اگزسنگ اپوزیشن ہے وہ تو ہے ہی ساتھ میں جو عام آبی پارٹی کا آپ نے سفر کیا ہے پنجابی سلکار جنگوں نے بھی پاس اور اسی راج میں کہیں نہ کہیں آبی جلتہ پارٹی کو یہ سنسے تو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کی ہوا یہاں تک اثر کر جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو نگر نگم کے چناؤ آنے والے ہیں بہت عادی میں اپریل میں ہی ہیں پھر پنجابی چناؤ آنے والے ہیں اس کے پاس گجرات کے چناؤ آنے والے ہیں پھر ہماشل پدیس کی چناؤ آنے والے ہیں یہ ایک اسٹیٹ کی جیت اور ہرد جو ہوتی ہے وہ دوسرے اسٹیٹ جیت اور ہرد پر فرق ڈالتی ہے اگر آپ کسی ایک اسٹیٹ سے ہار جاتے ہیں کیسے بڑی چیز یہ ہے کہ سنٹرل میں بھی باجتہ کی سرکار ہے سنٹرل کی سکیمیں ہوتی ہیں وہ پورے بھارت میں ایک ہی بھارت بھارت کو برابر اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے لیکن سنٹرل کی سکیموں کا بیتان کرنے اگر بہت بھی اگر باجتہ کسی سٹیٹ میں ہار جاتی ہے تو یہ بہت بہت سوال کھلا چندیتا ہے یا تو سنٹرل کی کیسے کوئی رسکل ہی لینا چاہتی ہے جسے آثار دوہجا چوبیس سے چینوں میں پھڑے کیونکہ یہاں پر بھی دس سانسد ہیں چار راڑھ سانسد ہیں دس لوگ سانسد ہیں چودہ سانسدوں کی سنشاہ بہت بڑی ہوتی ہے اور دوہجا چوبیس میں جو ان کی اور جو جو لیگل ریفارم باجتہ پارٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت سارے امپورٹنٹ پلس ہیں مجبوطی ہو اور وہ مجبوطی تب ہی ہوگی کہ جڑ سے مجبوطی ہوگی جڑ کیا ہے نگر نکم کے چناؤ پنچائز کی چناؤ یہ راجمی کی چڑے میں مانی جاتے ہیں یہاں سے جس طرح کا پیڑ نکل سکی آتا ہے وہی پیڑ پر اس ریٹ سے دلیب کی یہاں چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات میں بیچ میں ٹھوگ رہا ہوں آپ کو چھوٹی سی بات اس طرح سے آ جاتی ہے چناؤ بھی چاہے کسی بھی طرح کی بھاگزوڑ ہو اور چناؤ بھی چاہے لوکل بوڈیز کا ہو یا پھر لوکسبہ کا ہو پارٹی کی گمبرتہ اس میں دکھائی جانی چاہیے دکھائی بھی جاتی ہے بھاجپا کے دوار آپ نے بھی ذکر کیا اس بات کا لیکن کیول نکاہ چناؤ کے لیے راشتے سنگٹھن ماہ منتری آ کر بیٹھا کر رہے ہیں پردھان منتری پردیش کے سبھی راجسبہ لوکسبہ کے سانسودے سے بات کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں مکہ منتری دلی میں پہنچ رہے ہیں تو جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو لگتا ہے کہ بات کہیں اس سے زیادہ ہے کیول اتنی نہیں ہے بات اس سے زیادہ ہے میں نے کہا کہ اگر آپ چھوڑے دن تہلے اُسطہ فدیس کی چناؤ پر آ جائیں جہاں پر اُسطہ فدیس پنچائیت کی چناؤ سے اُسطہ فدیس کی چناؤں نے مکھ منتری نے گاؤں کا تورہ کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی جیتنے کی جو یو ایسٹی ہے یادنگا مول منتر ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی چناؤ کو بہت نائٹ نہیں لیتے ہیں کہ ہر چناؤ کو اسی طریقے سے لڑتے ہیں جس طریقے سے لوکسبہ کا چناؤ لڑتے ہیں جس طریقے سے اسپیٹ کا چناؤ لڑتے ہیں کہ لوکل کے چناؤ نائٹ نہیں لگتے ہیں اور یہی کاراڑ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جڑے دیرے دیرے بلکوٹ بھٹی چلی جا رہی ہیں پرجہ تنکر میں نیچے سے لیکن کہ اوپر تک سب کی برابر کی حصہ داری ہو اگر آپ لوکل لیول پر آر رہے ہیں تو جو آج کی بیٹ میں انڈیا میں گھوٹر ہے اور جو پینیفیشری اسکیم کا وہ سب سے جاتا وہاں رہتا ہے جہاں پر لوکل کی تو اس کو سادھنا ان کے لئے بہت ضروری ہے وہ بوٹر اگر پڑھ جائے ان کو چناؤں نہیں دے گا نگر جام ان کو چناؤں نہیں ڈالے گا تو پھر وہ اسٹیٹ کی چناؤں میں بھی نہیں دے گا پھر وہ سنٹر کی چناؤں میں بھی نہیں دے گا تو اس لیے ان کا جیان امیتہ سے بوٹر کی طرف رہتا ہے ٹھیک ہے دلیف جی میں واپس آوں گا آپ کے بعد ہمارے سمادھاتا نقصی طور پر دیکھئے آج پردھان منطری انہیں بیٹھت لی ہے سبھی سانسدوں کی اور خاص کر ویسے تو کئی راجیوں کے سانسد بلائے گئے پھر لیکن ہریانہ کے سبھی سانسدوں کو کون تھا اور تارے بارہ سانسد آج پہنچے تھے ان کے ساتھ پردھان منطری کی بیٹھا چلی کر ایک دیڑھ گھنٹے تک باقتی چلی ہے اور اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ آج مکھ سے منطری منہورلال کھٹر بھی دلی آ رہا ہے سام کو سات پچاس میں وہ پہنچیں گے اور آج ہی کئی کندری منطری سے ملنے کی ان کی یوزنہ ہے کئی کندری منطریوں کے ساتھ ملنے ساتھ ہی مانا جا رہا ہے کہ پردھان منطری کے ساتھ بھی ان کی ملنے ساتھ ہو سکتی ہے دیکھئے دو اپریل سے لے کر آٹھ اپریل تک چار بڑے میٹنگز ہو رہے ہیں سشیل بات کیا ہوئی ہے پردھان منطری کے ساتھ سانسدوں کی اگر اس طرح کی جانکاری آؤٹ ہوئی ہو تو بلکل دیکھئے جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق اس وائیل اور چڑڑی گھڑ کا مدہ اور راج نیتک ہالاک ہریانہ کی تینوں مدہوں پر چرچان ہوئی ہے سب سے سانسدوں سے رائے گئی گئی ہے اور پردھان منطری نے سب سے سنی ہے سب کی باتیں سنی ہیں اور اس کے بعد آگے کے رنٹی بنانے کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بات سامنے آیا ہے کہ سبھی سانسدوں نے چندی گھڑ کو لے کر سدھان منطری سے اپیل ہوئی ہے کہا ہے کہ جیس طرح سے جو حالات چل رہے ہیں ہریانہ کے چندی گھڑ کو لے کر اس پہ ایسی ہی ایجی تیج رکھا جائے اور ان کو ایسا رکھا جائے تو چندی گھڑ کو لے کر ایسی بات کی ہے سانسدوں سے مدہ کو لے کر بھی بات کی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ سبھی سانسدوں نے کہا ہے کہ سپریم کوٹ کا جو نرنے ہے اس کو سکتی سے جل سے جلد لاغو کرائے جائے اور جو ہریانہ کے حصے کا پانی ہے وہ ہریانہ کو بھی لے تو اس کو لے کر بھی پجور بانگ سانسدوں نے رکھی ہے سامنے یہ راج نیتی کہ حالات کو لے کر چلچہ ہوئی ہے سبھی سانسد یہ بھی بات مانا جا رہا ہے کہ پردان منطری سے سانسدوں نے کہی ہے ان کے شکر میں ڈیولپنٹ کو لے کر جو پلان چل رہا ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے اپنی بات رکھی ہے پردان منطری کے تامنے اور پردان منطری نے کری سب کے ساتھ سب کی باتیں سن کر آگے کی رن نیتی اور کچھ ٹاسک بھی دیئے ہیں جو پکھوالا چل رہا ہے اس کے تحت ہے جو پاکی اسٹھاپنا دیوش منا رہی ہے اس کے تحت کس طرح پر کینب سرکار کی یوزنائیں ہیں اب آج مکھے منطری بھی دلی پہنچ رہے ہیں سوشیل ان کے کیا کچھ کارکرم ہے کیا وہ بھی سبی سانسدوں اسی طرح ملاقات کریں گے اور فولو اپ لیں گے چیزوں کا نہیں دیکھیں آج سانسدوں کے ساتھ سی ایم کی ملاقات نہیں آج کندریہ منطریوں کے ساتھ ملاقات مانا جا رہا ہے کندریہ منطریوں کے ساتھ ملاقات کریں گے مکھے منطری اور اس کے بعد کل سانسدوں کے ساتھ ہریانہ جتنے سانسد ہیں ان کے ساتھ پھر سپال گوجر جو کندر میں راج منطری ہیں ان سے اب آپ پر سبی سانسدوں کے ساتھ مکھے منطری کی بیٹا کہے جسے ہریانہ سنگتھان سے بھی دیرے ہوئے چائے و فردیش ادھیکشوں یا پھر ہریانہ کے سنگتھان منطریوں بھی سب لوگ اس میں شامل ہوں گے مکھے منطری خود شامل ہوں گے اور سبی سانسدوں کے ساتھ تن باقی طورتی ہونی ہے آج کے منطریوں سے ہونی ہے اور مانا یہ ابھی جا رہا ہے کہ سم موسم پردان منطری سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو روی ان سبی باتوں سے کیا یہ نیچوڑ نکالا جائے کہ دلی کے بعد اب سیاسی حلچال ایک بار سندگر پہنچنے والی ہے بلکل یہ کشف دیکھئے جس پرکار کی بات جو نکل کرے سامنے آ رہی ہے تمام جو منسٹرز ہیں وہ ان سے مکھے منطری ملنے والے ہیں یا پھر ایمپیز ہیں ان کی بیٹکو کا جو دور ہے تمام سنگرٹن کے لوگوں کی بیٹکو کا دور ہے تو کہیں نہ کہیں جب سے پنجاب کی طرف سے جو ویدان سبا شیشن بلائے گیا تھا سپیشل شیشن اس میں پرستاو پارت کیا گیا اس کے بعد ہریانہ بینے بھی شیشن بلائے گا نندہ پرستاو جو ہے وہ پارت کیا گیا اور کہیں نہ کہیں ایس وائل کا مودہ ہمارے ہریانہ کا ویدان سبا ہے اس میں گونجا اور تمام نبی کے نبی جو ویدائک ہیں ان کی طرف سے ایک مت سے سمرتن جو ہے وہ دیا گیا اس پرستاو کو اور کہیں نہ کہیں ایس وائل کے مودے پر یہ بات کہی گئی کہ جس پرکار سے لمبے عرصے سے ہریانہ کو ایس وائل کے پانی کی جو بات ہے وہ نہیں مل پا رہا تو اس کے لیے پریاس کرنا چاہیے پچھلی سرکاروں میں کون رہا کون مکھے متری تھا کون کیا تھا یہ سب بھول جانا چاہیے کس نے کیا کیا ہے اور کس کی وجہ سے کیا رہا اس پر ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے بانے والے سمیں میں ایس وائل کا پانی ہریانہ کو کیسے ملے یہ تمام جو باتیں ہیں ویدان سبا میں ہوئی اس کے بعد مکہ منتری منحولال کی طرف سے ایک صاف کر دیا گیا جس پرکار سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا ہریانہ کے حق میں فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ دونوں پردیش آپس میں بیٹھ کر اس مدے کو سلجھا لیجئے تو آرام سے یہ مدہ سلج سکتا ہے تو اس کے بعد مکہ منتری کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کو ہم اب یہ لکھے دینے والے ہیں کہ بات چیز سے یہ مدہ سمادھان اس کا نہیں ہو سکتا آپ چاہے کسی پرکار سے ایس وائل کا نرمان ہے وہ کرائی ہے کیونکہ ہریانہ کا حق کا پانی وہ ملنا چاہیے کیونکہ پشمی ہریانہ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پینے کے پانے کے بھی قلت ہوتی جاری ہے آنے والے سمیہ میں اس پرکار کی استیتی نہ پیدا ہو جائے کیونکہ پندرہ سے سولہ سو فیٹ نیچے جو ہے جمین کا اسطر جو ہے وہ پانی ہے وہ پہنچ چکا ہے اور آنے والے سمیہ میں حالات اور بھی دوبھر ہو سکتے ہیں اس کے چلتے یہ تمام باتیں کی جاریے دوسری طرف چنڈگٹ کا مدہ ہے چنڈگٹ کے مدے کی اگر بات کی جائیں تو لگاتار پنجاب بھی یہ صاف کر رہا ہے مانگ کر رہا ہے کہ 60 فیزدی حصہ اس کا ہے اور ہریانہ دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ 40 فیزدی حصہ ہے ہیمچل کی طرف سے بھی اپنا دعویٰ ٹھوک دیا گیا ہے کہ 7 سے 8% حصہ ہیمچل کا بھی ہے تو یہ تمام تینوں پردیشوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں صاف ہے کہ ہریانہ کو جتنا حق ملنا چاہیے تھا وہ حق آج تک ہریانہ کو نہیں ملا چاہیے ہم ویدان سبا کی بات کریں ویدان سبا میں 27 فیزدی حصہ ہریانہ کو ملا ہے چنڈگٹ کی بات کریں جس میں 13 فیزدی ہریانہ کا حصہ ہونا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے بالکل بھی یا پھر ایمالے فلیٹس ہو یا پھر انہ جو ہے ہریانہ پنجاب آئی کورٹ کا مدہ بھی ہے تو تمام چیزیں ہیں اس کے لیے یہ بیٹھ کے ہیں اس میں باتچیت بھی ہوئی ہے کس پرکار سے تمام فیصلے ہیں ایمپلیمنٹیشن کرنا ہے سب سے بڑا مددہ اس وائیل کا ہے اور اس وائیل کے مددے پہ تمام منطریوں سے بھی باتچیت ہو رہی ہے تمام کے شیر شنیطر میں آتا ہوں بردانمتی نریندر موڈی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تمام مددے ٹھیک ہے میں آتا ہوں واپس دلیب جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پہلے انہی سوالوں کو لے کر یہ پنجاب کے اندر جس طرح سے عام آتمی پارٹی کی سرکار بنی ہے پچھلی سرکاروں کے ساتھ ٹیوننگ کی اگر بات کہی جائے تو اگر پولٹیکل ایشیوز کو چھوڑ دیں تو سٹیٹ سٹیٹ کے بیچ میں جو ڈسپیوٹ تھے یا سینٹر سٹیٹ کے بیچ کے ڈسپیوٹ اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئے کیپٹن امریندر کی چھوی ایک تھوڑی سی اکیئن کی پریپکو مکہ منتری کے روپ میں رہی ہے لیکن ادھر سیاسی اٹھا پٹک ہونے کے بعد نئی سرکار بننے کے بعد ہریانہ میں اس طرح کی گتیویدی کا چینز ہونا اگر ان دونوں باتوں کو جوڑ کر آپ دیکھیں تو کس طرح کی چیزیں سامنے نکل کر آتی ہیں دلیب جی دیکھیں یہ جو آپ نے اپنی دیا ہے جو پھروروارسی سرکاریں تھی جو سرکار کی اٹھا نامرندر سیم کے مکہ منتری سے پنجاب میں ان کا سمبند بھارتی جن کا پارٹی اکی اندر کا سرکار کو اٹھا نا اینٹی نہیں ہوا کرتا تھا جنہا آم آدھی پارٹی کا یہ سیجری وال کا رہنا ہے سوائی این کا مددہ دوہزار سولہ سے ایڈرٹیز پڑا ہوئا ہے دلیم کورٹ کی انٹرونسن کے بعد سمجھ کا سننشن نے نہیں آریا سوہزار سولہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ سمجھ سے ایسی ہے جس سے ہر آدمی ایفیکٹ ہو رہا ہے ہر آدمی ایفیکٹ ہو رہا ہے مطلب کی موٹر ایفیکٹ ہو رہا ہے اب جو پنجاب میں آماز کی پارٹی کی سرکار بن گئی ہے تو آماز کی پارٹی بھی ساری ڈیلیبریٹلی اس مائٹر کو اور اجھانا چاہے گی تاکہ ہریانا کے لوگوں کا نقصان ہو نقصان کرانے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ سرکار کی بدنامی ہوں سرکار کی بدنامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پاہدہ راجعہ سے پاہدہ وہاں سیکھ مچ آئیں گے تو اب ان کی لئے اس مجھے کو سرزیانہ اور بھی تھوڑا سا ڈپ ہو گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرزیانہ بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ پنجاب میں ابھی نئی گورنمنٹ بنی ہے مجبوط ہے کسی بھی طریقے سے اس کو ٹوڑا نہیں جا سکتا ہے اور آم آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اس میں بالکل آمنے سامنے رہتے ہیں کانگریس حالت تکیرے خراب ہوتی جا رہی لیکن کسیس کے کرفنڈنگ اگر آپ دیکھئے تو آم آدمی پارٹی کی جنہیں دھر دھر مجبوط ہو گی جا رہی ہیں راجستان میں بھی مجبوط ہو رہی ہیں ہریانہ میں بھی وہ پیر بتا رہے ہیں اور پنجاب ہریانہ تکیرے دو پہلو چاہے ہائی کوڑ کا مامرہ لے چاہے ہم نورمال بھاسہ میں بھی چاہے سونی کے پانی کا مامرہ لے جیے تو پنجاب کی جو گتیویدیاں ہیں وہ ہریانہ سے اکٹ کریں جی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہریانہ میں اپنی مستیزی کو بڑھانا بہت ضروری ہو گیا ہے اور ہر پوائنٹ کے الیکشن پر بڑھانا ضروری ہو گیا ہے اسی لئے بیٹھوں کا دور کلنا ہے دور 2024 تو بہت دور ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو 2024 میں بہت بڑی پارٹی نہیں ہو گئی ہے ان رکھے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو تک کر دے لیکن آپ جن لوکل level چناؤں ہیں جن نگر نکر نکر چناؤں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑھنا واجب ہے اور جن پر چرچہ ہوتی ہے کس پرکار سے سرکار کے نیتیوں کو نیچے نیچلے ستر تک لے جانا ہے کون کون سے جو وائدے ہیں منفیسٹو سے تمام وائدے اٹھائی جاتے ہیں اور دیرے دیرے کر کر ان کو پھر نکالا جاتا ہے اور پھر پورا کرنے کا پریاؤ کیا جاتا ہے اور لگاتار ہر ایک وائدے کو پورا کرنے کا پریاث بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے اور اسی حساب سے وہ منیجمنٹ بھی کر چلتی تمام چیزیں اگر بیٹھکو کے دور کی بات کریں تو آپ سیدھا سا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں پچھلے اگر سال کی بات کریں تو پردیش پربھاری وینو تاوڑے وہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہاں تک تک ون تو ون تباہ منتری ان سے ملاقات کیا کیا آپ کے حلقے کی سمسیا کیا ہے آپ کے حلقے کے ڈی سی آپ کی سنتے ہیں یا نہیں سنتے آپ کے سرکار کے ساتھ سمجھ سے کیسا ہے تو تمام باتوں پر چرچہ کی جاتی ہے کیا آپ کے حلقے میں وقاس کروایا جا سکتا ہے اور جو جو جروری کام ہے جو پہلے پراتمکتہ کے ساتھ کرائے جا سکتے ہیں تمام مددوں پر چرچہ کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ سرکار اور سمجھ وداحقوں کا آپس میں سمجھ کیسا ہے یا پھر منتریوں کے ساتھ آپ کی بنتی ہے تمام مددوں پر چرچہ ہوتی ہے اور اسی پرکار کی بیٹھ سنگٹھن پر کی جاتی ہے کہ سنگٹھن بھارتی جنتہ پارٹی یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام سنگٹھن کے جو لوگ ہیں اس پر کام نہیں کر رہے یہ کام اس ہے اور تمام جو سنگٹھن کے لوگ ہیں ان کو اپنے کام باتے گئے ہیں یہ بیٹھے کی ہوتی ہو رہی ہے سوشیل میں آپ پکش ہے کیونکہ انتتہ ہے اس مددے کا اس بیوات کا نپٹارہ تو آن ٹیبل بیٹھ کر ہی ہوگا ہی نیشی طرح پہ آپ نے کہا اور اس کا سیدھا سویل سے جو کر بھی دیکھ سکھتے ہیں اس طرح سے اس مددے کو لے کر سپریم کوت گئی تھی سلکار اور اس سیسیہ بھی ہوا لیکن ہاتھ سکمہ ڈیسیجن لاغو نہیں پایا وہی ہاتھ چندگڑ کا بھی ہے چندگڑ کو لے کر سپریم کوت گئے تھے اور جو سپریم کوت نے لے رہ دیا تھا اس کا بھی آگ تک اس طرح سے لاغو نہیں implementation نہیں ہونا تھا نیشی طور سے آمومن یہاں ہم دیکھتے ہیں کئی باری کئی ایسے معاملوں میں دیکھا جا چکا ہیں کیا چیز سکی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہے کہ تھوڑی طور سے راحت کی بات رہے تو سپریم کوت جانے سے ہی ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نکٹارہ نہ ہوتی ہوئی اس سے لوگ جو پاتیاں ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور جا کر اپنا جو منصوبے ہے اس کے پیچھے کی جو پرکرن ہے نشی طور پر دلیب جی میں آپ کا پکش جانا چاہوں گا اس بات کے اوپر ویباد کا نکٹارہ آن ٹیبل بیٹھ کر ہوگا لیکن آن ٹیبل بیٹھنے کی یا بیٹھانے کی پہل آخر کرے کون آہ ویباد کا نکٹارہ آن ٹیبل بیٹھا کر جرور ہوگا لیکن یہاں پر جب ویباد ماملہ اگر سماردھان واقعی میں کسی طریقے سے لکھ لے جا تو کوٹ کے راستے سے زیادہ بہتر دکھ ستھ میری اپنی رائے ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو نیچے رکھ کر نہیں چاہے گا ہم زیادہ benefit جسے ہم راجنیت مائلہ زیادہ پائیں چندی گر سکتے 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 راجنیت پارٹی سکتے عام آدمی پارٹی بہتر جنیت پارٹی کی خلاف اور راجنیت سکتے اپنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اس کو اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے ہوتا رہا تو راجنیت سکتے پارٹی آنے والے زمین میں ہم آدمی پارٹی کی بنے جب اس کی اپنی زیادہ ہیں اور پنجاب اس مجبوط سرکار بنائی ہے تو جھکنے کا سوال نہیں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ سرکار اپنی کونسٹیوشنل ویٹو کا استعمال کر کے کوئی فیصلہ کر لے یا سرکار لوگ طبعہ میں کوئی بل پارٹ کرا لے جیسے دنی میں نگر نگموں کو منا کر کر جی کرا سرنے کا بل پارٹ جان آئے تو اگر ہوت سرکار کر لے تو مجھے ملک سر بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے روی کالی رمن بہت دنیو بہت دنیو سوشیل سنگھ آپ بہت دنیو تمام جانکاریاں ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے سوشیل سوشیل